بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی زندگی کے بیشمار وصف ہیں بیشمار اس کی خوبیاں ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ان میں سے ایک خوبی کا ذکر میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور کچھ میں کچھ میں احتراف بھی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبط نفس اپنی ذات کے اوپر زبط کرنا یہ بہت سارے مقامات پر زبط کی ضرور پیش آ سکتے ہیں مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زبط نہیں ہے اپنی خواہش پہ اور آپ کھانا بھی ضرور سے زیادہ کھا لیتے ہیں آپ ضرور سے زیادہ ہنس لیتے ہیں آپ کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کوئی ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتا لیکن کیونکہ آپ اپنے نفس کے عطوں مجبور ہوتے ہیں اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن میں آج جس زبط کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ انسان کا زبط جو اس کے احساسات پر جہاں پہ اس کے احساسات اس کے قابو میں ہوں اس کی خواہشات اس کے قابو میں ہوں یہ تو بات پہلے بھی ملکاتے ہیں جہاں اس کا رد عمل اس کے قابو میں ہوں تو میں اسی ایک لفظ پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے رد عمل پر زبط ہے یا اپنے رد عمل پر زبط نہیں ہے یہ دو کیٹیگری ہیں انسانوں کی اور میں نے جو جانا ہے وہ یہی جانا ہے کہ کامجاب لوگ وہی تھے کہ جنہیں اپنے رد عمل پر ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک ہوا کسی نے ان کو برا برا کہا کسی نے گالی بولی گالی دے دی کسی نے اس کو مندہ بولا یا ان کے لئے ان کے سامنے کوئی ایسا فیل ہوا جو قطن ان کے لئے وہ ان کو سو فیصد ناپسند تھا لیکن انہوں نے اپنے رد عمل پر اتنا ان کا کنٹرول تھا کہ انہوں نے وہی کیا جو اس وقت کی ضرورت تھی یہ نہیں کہا کہ بھی کسی نے ایک گالی دی تو آپ نے اسے دو گالی دے دی کسی نے ایک بری بات کہی یا آپ نے دوسری بری بات کہہ دی جو دنیا میں کامجاب لوگ ہیں اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو کسی کی بات پر بڑھک نہیں اٹھ سکتے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے آسان ترین ایک بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو شکست دینی ہے تو آپ اس کے ضبط نفس اس پر اٹیک کر لیں اور اگر اسے ضبط پر اپنے رد عمل پر کنٹرول نہیں ہوگا ضبط نہیں ہوگا تو وہ یقیناً آپ کے میدان میں آجے گا اور پھر آپ جو مرضی چاہیں اسے کرتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلان آدھی بولے اور جب وہ بولے گا تو وہ برا بولے گا اور جب وہ برا بولے گا تو یہی تمام بولنا اس کے خلاف شہادت کے طور پر گواہی کے طور پر اس کے خلاف کام آئے گا تو آپ اسے چھیڑ دیں آپ اسے ایک دفعہ برا بلا کہیں وہ تین دفعہ برا بلا کہے گا اور پھر آپ کہتے جائیں اور ایک وقت ہے کہ وہ شخص آپ کے ٹریپ میں آ جائے گا آپ کے شکنجے میں آ جائے گا آپ کے جال میں آ جائے گا یہی اس کی جیت ہے یہی وہ چاہتا ہے اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتے خاص طور پر جو میں آج بات کر رہا ہوں وہ اپنے رد عمل پر میں ٹو ایک بے کاشکس نے مجھے یہ برا بلا کہا ہے تو اس کے بدلے میں وقت میں نے بھی وہی کام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس پر اپنے رد عمل پر کوئی کنٹرول نہیں دے یہی تو وہ چاہتا تھا وہ تو یہی چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ اٹھوں گا اپنی جگہ سے اور ایک لڑائی جگڑے کو پسند کروں اور اس کے بیچ میں گس جاؤں اور اس میں لڑ پڑوں اور یہی وہ چاہتا تھا کہ جب وہ یہ کام کرنے گا تو الٹی میلی وہ جیت جائے گا اور مجھے کہیں ایسی جگہ پلا کر مارے گا جہاں بھی وہ اس کے پسند دیدہ جگہ ہوگی جو اس کا پسند دیدہ میدان ہوگا لیکن ایسا کرنے میں بہت نقصان ہے میں نے زندگی میں خود بھی جب بھی مجھے اپنے رد عمل پر کنٹرول نہیں رہا یا میں نے ابرکلی کسی آدمی کو کوئی بات کہہ دی جو کہنی نہیں چاہیئے تھی آپ یقین کریں کہ اس کا بہت نقصان اٹھا ہے بہت تکلیف ہی ہے بہت زیادہ مشکل پیش آئی ہے مثلا کسی نے مجھے یاد پڑتا ہے کسی نے میرے اپنے پر ایک الزام میں رہا ہے اب رد عمل کے طور پر مجھے اپنے پر کنٹرول نہیں رہا تھا اور میں نے اس کے الزام کو جو ہے وہ بنیادی طور پر یوں سمجھا کہ یہ میری میری لیے زندگی اور موت کا سوال ہے حالیٰ کہ اتنی بات نہیں تھی اس نے سوری بھی کر لیا تھا لیکن پھر بھی مجھے اس کی بہت بڑی سلاب اپنی پڑی اس وقت گو کہ میرا نفس بہت مطمئن ہو گیا کہ میں نے اینٹ کا جوا پتھر سے دے ریا ہے لیکن الٹی میڈ لی میرا بہت نقصان ہوا ایک واقعہ غالباً جو یہ چوجن لکھا ہے کہ وہ ایک بہت جیل کے اندر وہ ملا کسی سے جو بہت بڑا اس سے وہ پوچھا کہ تم جیل میں کیا ہے اس نے کہا میں نے قتل کیا تھا اس نے کہا قتل کیوں کیا اس نے کہا ہمارے گاؤں کا ایک کمزور سا آدمی تھا تو نیچی ذات کا بقول اس کے تو اس نے مجھے گالی دی تو گالی کی بدلے میں مجھے کچھ آیا میں نے اسے قتل کر دیا اور وہ تو قتل ہو گیا میں مجھے سدا ہو گئی امروزانہ اس ایک گالی کو میں برداشت نہیں کر سکا امروزانہ بیسیوں گالیوں گالیاں جو ہیں جیلروں کے ذریعے اس سے سنتا ہوں اور ان کی اوہ توہے بھی برداشت کرتا ہوں اور ان کی مٹھی چاپی بھی کرتا ہوں اور ان کی منتے بھی کرتا ہوں ایک گالی نہ برداشت کر سکا آپ جو سینکڑوں گالیاں برداشت کرنے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضبط نفس کی بہترین طاقت اتا فرمائے آپ کو ہماری بہت اچھی لگے تو دوسرے دکھ پنچانے میں ہماری مدد فرمائیں بیائے شکریہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر